انتخابی مہم میں دوسروں پر کیچڑو چھالنے اور غیر اخری کی باتوں سے گریس کیا جائے صدارت امیدواروں کو قائد انقلاب اسلامی کی نصیحت شام کے دوستوں کا تہران اجلاس اقوام متحدہ کے ترجمان اور اقوام متحدہ اور عربلی کے مشترے کا نمائندے کا خیر مقدم روس شام کو اس 300 میزائل سسٹم دے گا یورپی یونین کی جانب سے مخالفین کو اصلحہ دینے کے اعلان پر موسکو کردے عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو.sahe.tv.ir اور ہمارا ایمیل ایڈرس ہے خبریں ایڈیریٹ آف سہے ٹی وی ڈا ای آر انٹرنیٹ پر ہماری نشیات آپ براہ راست ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں اردو.sahe.tv.ir.iOS اردو.sahe.tv.ir.iOS اور اردو.sahe.tv.ir.iOS لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے قائد انقلاب اسلامی نے صدارتی انتخابات کے امیدواروں کو نصیحت کی ہے کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران حقائق پر بھروسہ اور صحیح اطلاعات پر عمل کریں آیت اللہ العثمہ سید علی خامنائی نے بدھ کو مجلس شوراہ اسلامی کے سالگیرہ کی مناسبت سے پارلیمنٹ کے نمائندوں سے خطاب میں فرمایا کہ صدارتی امیدواروں کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ عوام کی حمایت اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے غیر حقیقت پسندانہ باتیں اپنی زبان پر نہ لائیں بلکہ اپنے بارے میں اور ملک کی صحیح صورتحال پر گفتگو کریں اور عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے دیگر امیدواروں پر کیچڑ نہ اچھا لیں آیت اللہ العثمہ سید علی خامنائی نے اس طرح کی باتوں کو یک سر خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ خاص امیدواروں کے حامی ہیں فرمایا کہ اس طرح کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ رہبر جو ہر ایرانی شہری کی ہی طرح ایک ہی ووٹ دے سکتا ہے کس کو ووٹ دے گا قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العثمہ سید علی خامنائی نے انتخابات کے شاندار انعقاد کو ایران کے اقتدار عالی اور سلامتی کا زامن قرار دیا اور ساتھ ہی دشمنوں کو دھمکیوں کو ناکام بنانے کا بہترین طریقہ بتایا آپ نے فرمایا کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام ایک مضبوط اور عوام کے ارادوں پر استوار نظام ہے آپ نے فرمایا کہ سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ انتخابات شاندار طریقے سے منعقد ہوں اور عوام بھرپور طریقے سے حصہ لیں کیونکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اب تک اسلامی جمہوری نظام کا استحکام اور اقتدار عوام کی میدان میں شاندار موجودگی کی ہی مرہون منت رہا ہے قائد انقلاب اسلامی نے اسی طرح ایران کی موجودہ پارلیمنٹ کو ماہر ممبران پر مجتمل پارلیمنٹ قرار دیا اور فرمایا کہ سیاسی مواقف کے اعتبار سے ایران کی پارلیمنٹ نے گزجتا ایک سال میں صحیح اور پر وقت موقف اپنایا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے گیارویں صدارتی انتخابات کے بعض امیدوار بدھ کی رات بھی سرکاری ریڈیو اور ٹیلیویزن سے اپنے پروگرام اور منشور سے عوام کو باخبر کریں گے جبکہ امیدواروں کی تشیراتی مہم منگل کی رات اور بدھ کے دن بھی جاری رہی گیارویں صدارتی انتخابات کے امیدوار محمد باقر قالباب شام آٹھ بجے ٹی وی چینل نمبر ایک سے اپنی انتخابی مہم کے تحت اپنے پروگرام سے لوگوں کو باخبر کریں گے ایک اور امیدوار محمد رضا عارف رات پونے گیارہ بجے ٹی وی چینل نمبر دو سے لائف پروگرام کے انکر کے سوالوں کے جواب دیں گے اس سے پہلے تیران کے مہر اور صدارتی امیدوار محمد باقر قالباب نے منگل کی رات ٹی وی چینل نمبر دو کے پروگرام میں کہا کہ وہ اس لیے انتخابی میدان میں اترے ہیں کہ عوام کا قرض ادا کر سکیں محمد باقر قالباب نے اس پروگرام میں اپنے لاحی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صوبائی اور قومی سطح پر الگ الگ پروگرام ترتیب دیئے ہیں ایک اور امیدوار سعید جلیلی نے بھی جامع جم ٹی وی چینل کے پروگرام میں شرکت کر کے بیرون ملک مخیم ایرانیوں کے سوالوں کے جواب دیئے سعید جلیلی نے اس پروگرام میں اپنے انتخابی ناروں کے تین بنیادی محوروں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور ملک سے باہر ایرانیوں کی توانائیوں کو کھلی چھوٹ دیں گے اور ملک کا نظم و نسخ چلانے نیز ایران کی ذات اور اقتدار کو مزید بلند کرنے کے لیے بیرون ملک مخیم ایرانیوں سے پوری مدد لیں گے انہوں نے ایٹمی معاملے کے بارے میں کہا کہ جو کچھ ایٹمی حقوق کے دفاع کنوان سے انجام پا رہا ہے وہ دراصل ملت ایران کے تمام حقوق کا دفاع ہے اور ہم اپنے حقوق کے دفاع میں پوری طرح سنجیدہ ہیں ایران کی صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ملک کا نظم و نسخ چلانے کے لیے ملک کے ہر فرد کی مدد کی ضرورت ہے حسن روحانی نے ٹی وی چینل نمبر ایک سے اپنے پروگرام میں ملک کی معاشی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ایک کارامت مضبوط اور دور اندیش حکومت کی ضرورت پر زور دیا حسن روحانی نے کہا کہ بے روزگاری ہی ملک کی بہت سے مشکلات منجمولہ باداخلاقیوں اور سماجی برائیوں کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان مشکلات کو ختم اور روزگار کے مواقع فرام کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے اور اس کے لیے ماہر افراد کا سہرہ لیں گے صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے بھی یوت جنرلسٹ کلب سے خطاب میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی خدمات اور کارکردگی کا حوالہ دیا اور کہا کہ عوام میری آج کی باتوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ گزشتہ چونتیس برس کی ان کی انقلابی سرگریمیوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں حداد عادل نے تعلیم ثقافت کے میدان میں اپنے پروگراموں کے بارے میں کہا کہ ثقافت معاشرے کی روح اور اسلامی انقلاب کے اساس ہے اور اگر ہم ثقافت سے غافل ہو گئے تو گویا انقلاب سے چشم پوشی کر لی انہوں نے اس سوال کی جواب میں کہ جو وعدے آپ کر رہے ہیں انتخابات میں کامیابی کے بعد اس پر عمل کریں گے کہا کہ اگر میں صدر منتخب ہو گیا تو میڈیا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عوام کی طرف سے مجھ سے سوال کرے اور جو وعدے میں کر رہا ہوں اس کی یاد آوری کرائے ایک اور امیدوار محسن رضائی نے کہا کہ ایران کے خلاف مغرب کی یک طرفہ پابندیوں کو ختم کرانا ان کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہوگا محسن رضائی نے تہران میں تاجر برادری کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحیح اور مضبوط سفارتکاری اور ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے وہ ایران پر آئید مغرب کی پابندیوں کو ناکام بنا دیں گے ایک اور امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایدی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ہمسائے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو اپنی حکومت کی ترجیحات کرا دیا اور کہا کہ میری ترجیح ہمسائے اور عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہوگی ڈاکٹر ولایدی نے کہا کہ صحیح سفارتکاری کے ذریعے پابندیوں کا خاتمہ اور ہمسائے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے انہوں نے پورا مقاصد کے لیے ایران کے ایٹمی پرگرام کو ملت ایران کا مسلمہ حق قرار دیا اور کہا کہ ایران اپنے اس حق سے دسبردار نہیں ہوگا صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محمد رضا عارف نے بھی روزگار کی فراہمی کو اپنی حکومت کی ترجیح قرار دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی اور پیشفت کے لیے ترقیاتی پرگراموں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے محمد رضا عارف نے کہا کہ مضبوط سفارتکاری اور سیاسی تعلقات کو فروغ دے کر ایران کے ایٹمی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے گیارویں صدارتی انتخابات آئندہ چودہ جون کو ہوں گے اور اسی دن پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے دنیا سے ایٹمی ہتیاروں کا خاتمہ ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی حصول ہے یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان سید ابباس اراکچی نے آج تہران میں اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی ایٹمی ترکی اسلحہ کانفرنس کی سربراہی کے بارے میں کہا کہ ایران این پی ٹی معاہدے کے پابند اور موثر ملک کی حیثیت سے ایٹمی ترکی اسلحہ کا سب سے بڑا حامی ہے واضح رہے کہ ایران کی اس صدارت میں عالمی ترکی اسلحہ کی جنرل باڈی کا پہلا ادراس منگل کروز جینبہ میں منقض ہوا ہے اجلاس میں عالمی ترکی اسلحہ کانفرنس کے ارکان کے علاوہ اقوام متحدہ کے یورپی ہیٹ کوارٹر کے سربراہ اور کانفرنس کے پچیس مبسر ملکوں نے بھی شرکت کی امریکہ کے علاوہ دنیا کے تمام ملکوں کے عالی رتبہ ادداروں نے ایران کی صدارت میں ہونے والے اس جلاس میں حصہ لیا شام کے بارے میں بین الاقوامی اجلاس تہران میں شروع ہو گیا ہے شام کے بہران پر شام کے بہران کے پر امن حل کے لیے تہران میں تیسرا بین الاقوامی جلاس بدکی شام وزیر خارجہ علی اکبر صالحی کے خطاب سے شروع ہوا سیاسی راہ حل علاقائی سبات اس جلاس کا سلوگن ہے اس جلاس میں الجزائر کے وزیر خارجہ مراد مدلسی عراق کے وزیر خارجہ حشیار زباری لبنان کے سابق صدر امیل لہود امان کے قائم مقام وزیر خارجہ یوسف الحارسی اور اکبارڈور کے نائب وزیر خارجہ آنخل ہینرک آریاس سمیت دنیا کے چالیس ملکوں کے مندوب شرکت کر رہے ہیں شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی علچی اغزر ابراہیمی اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری بانک کی مہون اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکریٹری جنرل اکمل الدین احسان اغلو نے شام کے بارے میں تہران میں ہونے والے بین الاقوامی جلاس کے نام الہدہ الہدہ پیغامات ارسال کیے ہیں اقوام متحدہ کے ترجمان ایڈویڈو دلبوئی نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی علچی تہران میں ہونے والے اجلاس میں تنظیم کے سیکریٹری جنرل کا پیغام پڑھ کر سنائیں گے واضح رہے کہ بہران شام کے حل کے لیے تہران اجلاس اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک مقامی ہوتل میں شروع ہو گیا ہے اس کانفرنس کا افتتاب وزیر خارجہ علی اکبر سالحی کی تقریر سے ہوا اجلاس میں دنیا کے چالیس ملکوں اور عالمی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان ابباس راکچی نے کہا ہے کہ کانفرنس کے نقاط کا مقصد بہران شام کا ایسا پرامن حل تلاش کرنا ہے جو شامی عوام کے لیے قابل قبول ہو شامی فوج نے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن جاری رکھتے ہوئے متعدد علاقوں کو دہشتگردوں سے پاک کر دیا ہے دمشق میں فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کے مختلف دستوں نے ریف دمشق اور داریا صوبوں میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے ذرائع کے مطابق ریف دمشق کے علاقے الغوتہ میں فوجی آپریشن کے دوران شاب الحودہ نامی دہشتگرد گروپ کا سرغنہ ابراہیم دیاب بھی ہلاک ہو گیا ہے شامی فوج نے برزہ کے علاقے میں دہشتگردوں کے اس لحے کی گودام پر بھی قبضہ کیا ہے جبکہ بم بنانے کے دس کارخانوں کو تحس نحس کر دیا ہے شامی فوج نے صوبے داریا کے مختلف علاقوں میں کارربائی کے دوران متعدد دہشتگردوں کو ہلاک کیا ہے شمالی حلب میں شامی فوج کی کارربائی کے دوران دو سو سے زیادہ دہشتگردوں کے مارے جانے کی خبر ہے شامی فوج نے حلب کے علاقوں نبل اور الزہرہ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا ہے جس کے دوران کم از کم پچاس دہشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں ایک اور اطلاع کے مطابق شامی فوج نے سعودی انٹیلیجنس کے تین اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے اسرائیلی ساخت کے متعدد الیکٹرونک آلات اور وائرل سسٹم برامد ہوئے ہیں گرفتار ہونے والے سعودی انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ شام کی فوج کے انٹیلیجنس صداروں سے حاصل ہونے والی خفیہ معلومات اسرائیل کو بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے حکومت شام کئی بار سعودی عرب قطر ترکی اور بعض علاقائی عرب ملکوں اور مغربی ملکوں پر دہشتگردوں کی حمایت کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں امریکی صدر نے شام کے خلاف نو فلائی زون کے قیام کے لیے ضروری اقتامات کا حکم دیا ہے امریکی ذرائع کے مطابق دو اعلیٰ سرکاری عدداروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ باراک اوبامہ نے پینٹیگون کو یہ حکم امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورہ مشرق وطہ سے ایک ہفتے قبل دیا تھا مذکورہ امریکی عدداروں کے مطابق باراک اوبامہ دوگلی پالیسی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جانب وہ بوران شام کے پران حل کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شام میں فوجی مداخلت کے منصوبے بھی پیش کر رہے ہیں شام میں مارٹ 2011 سے بدمنی کا سلسلہ جاری ہے اور غیر ملکی حمایت کی آفتہ دہشتگرد گروہ عوام اور سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں روس نے یورپی یونین کی جانب سے شام مخالفین کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی اٹھائے جانے کے جواب میں شام کو جدید ترین ائر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریاب کوف نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام کو اس 300 میزائل سسٹم کی فراہمی کے معاہدے پر عمل درامت کرے گا انہوں نے کہا کہ حکومت شام کو اس 300 میزائل سسٹم کی فراہمی سے اس ملک میں غیر ملکی فوجی مداخلت کو روکنے میں مدد ملے گی سرگئی ریاب کوف نے واضح کیا کہ روس سمجھتا ہے کہ شام کو مستحکم رکھنے کے لیے اس 300 میزائل سسٹم کی فراہمی ضروری ہے اس سے پہلے منگل کے روز روس نے کہا تھا کہ اسے یورپی یونین کی جانب سے شام مخالفین پر آئے دسلحی کی فراہمی کی پابندی اٹھائے جانے پر سخت مایوسی ہوئی ہے عراق میں دشتگردانہ حملوں اور بم دھماکوں میں 26 افراد جانبھاک اور 60 دیگر زخمی ہو گئے ہیں صوبہ دیالہ کے صدر مقام باقوبہ میں ایک بم دھماکے میں 13 افراد جانبھاک اور 22 دیگر زخمی ہو گئے جن میں سے باس کی حالت تشویشناک ہے اسی طرح دار الحکومت بغداد کے دورہ محلے میں بھی دو بم دھماکوں میں 13 افراد جانبھاک اور 44 دیگر زخمی ہوئے ہیں دو روز قبل بھی بغداد میں 21 دھماکوں میں 85 افراد شہید اور 800 زخمی ہو گئے تھے افغانستان کے شمالی صوبہ پنشیر میں ایک خودکش حملے میں چھے حملہ آور مارے گئے ہیں صوبہ پنشیر کے گورنر کے ترجمان عبدالکریم واسق نے بتایا ہے کہ پولیس کی وردی میں چھے خودکش حملہ آور جیسے ہی بدکی صوبہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے انہیں وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے حلاک کر دیا پنشیر کے گورنر کے ترجمان نے کہا کہ حملہ آوروں میں حملہ آوروں میں سے ایک نے خودکو دھماکہ خیز مواز سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار بھی مارا گیا دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس گار روائی میں پنشیر کے گورنر ہاؤس کے پانچ پچاس افسران اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں طالبان کے ترجمان قاری یوسف نے بتایا کہ اس حملے میں افغانستان کی سیکیورٹی فورس کے 38 اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ 33 دیگر زخمی ہوئے ہیں طالبان کے ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس حملے میں بارہ غیر ملکی فوجی بھی حلاک ہوئے ہیں پاکستان کے عام انتخابات کے بعد قبائلی علاقوں پر پہلے ڈرون حملے کی حکومت پاکستان نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے پاکستان کے دفتر خارجانے بدکو امریکہ کے ڈرون حملے کی مضمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی عرضی سالمیت کی کھلی خلاف عرضی قرار دیا پاکستان کے قبائلی علاقے میران شاہ کے قریب بدکو ہونے والے ڈرون حملے میں چار افراد حلاق اور چار دیگر زخمی ہو گئے ہیں واضح رہے کہ پاکستان کے حالیہ عام انتخابات کے دوران سیاسی جماعتوں اور امیدواروں نے ڈرون حملوں کو جمہوریت کی حق میں مظاہرہ کرنے والا ایک اور شخص شہید ہو گیا ہے ہمارے نمائندے کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کرزکان نامی علاقے میں جمہوریت کی حق میں مظاہرہ کر رہے تھے کہ پولس نے ان پر زہریلی آنسو گیس کے گولے داغے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ زہریلی آنسو گیس کی وجہ سے ایک شخص شہید ہو گیا جبکہ متعدد کی حالت غیر ہو گئی ہے بہرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور لوگ ملک میں جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں بہرینی سیکیورٹی فورس کی جانب سے امریکہ کی طرف سے دی جانے والی جانب سے حکومت بہرین کو فراہم کی جانے والی آنسو گیس سے متعدد افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں میانمار میں ایک بار پھر مسلمانوں پر وحشیانہ حملے کیے گئے ہیں میانمار سے ملنے والی خبروں کے مطابق انتہا پسند بدسٹوں نے بودھ کو مسجد یتیم خانے اور مسلمانوں کی دو دکانوں کو آگ لگا دی ہے میانمار کی پولیس کا کہنا ہے کہ چین کی سرحد کے قریب شمال مشرطی شہر لاشی اوکے قریب انتہا پسند بدسٹوں نے مسلمانوں کے درجنوں دکانوں یتیم خانے اور مسجد کو آگ لگا دی ہے میانمار میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدسٹوں کے حملے قوشتہ برس جون میں شروع ہوئے تھے جو اب تک جاری ہیں میانمار کے راخین کے علاقے میں انتہا پسند بدسٹوں کے حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے ہیں جبکہ لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمانوں نے جنگلوں اور پڑوسی ملکوں حتی دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیوں میں پنہ لے رکھی ہے یہ ایسی حالت میں ہے کہ میانمار کے صدر تینسین نے اپنے دورے پہلے دورے امریکہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ میانمار میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کا مقابلہ کریں گے امریکی ریاست شمالی کیرلائنہ میں ایک فوجی نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور پانچ دیگر کو زخمی کر دیا جس کے بعد پولیس نے حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا ہے پولیس اسمت نامی شخص کو ہلاک کر کے اس کے ذریعے فائرنگ کے سلسلے کو جو ایک سو بیس کلومیٹر کے علاقے میں دو گھنٹے تک جاری رہا پولیس نے اسے ختم کر دیا ریاستی حکام کا کہنا ہے کہ اسمت نامی شخص نے ایلیسہ طورس نامی ایک اکتالیس سالہ خاتون کو انوالہ شہر میں قتل کر دیا تھا اس نے اسی طرح پانچ دیگر افراد کو اسی ریاست میں فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اسی شخص نے ایک سینئر پولیس افسر کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا پولیس کے ہاتھوں مارے گئے اسمت کے قبضے سے گن اور گاڑی کی گاڑی میں سے کچھ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے دوسری طرف پولیس نے ایک امریکی نوجوان کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ اپنے سکول کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کر رہا تھا کرنٹ آکورڈ کو امریکی پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ آکورڈ اپنے سکول کو دھماکے سے اڑانے کے لیے بم بنا رہا ہے اور ناظرین آخر میں ہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں انتخابی مہم میں دوسروں پر کیچڑ اچھال لیں اور غیر حقیقی باتوں سے گریس کیا جائے صدارتی میدواروں کو قائد انقلاب اسلامی کی ہدایت شام کے دوستوں کا تہران اجلاس اقوام متحدہ کے ترجیبان اور اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ نمائندے کا خیر مقدم روس شام کو ایس 300 میزائل سسٹم دے گا یورپی یونین کی جانب سے مخالفین کو اصلحہ دینے کے اعلان پر موسکو کا رد عمل ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں پتہ ہے اردو.sahe.i.ir اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اب تک اسلامی جمہوری نظام کا استحکام اور اقتدار عوام کی میدان میں شاندار موجودگی کی ہی مرہون منت رہا ہے قائد انقلاب اسلامی نے اسی طرح ایران کی موجودہ پارلیمنٹ کو ماہر ممبران پر مجتمل پارلیمنٹ قرار دیا اور فرمایا کہ سیاسی مواقف کے اعتبار سے ایران کی پارلیمنٹ نے گزجتا ایک سال میں صحیح اور پر وقت موقف اپنایا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے گیارویں صدارتی انتخابات کے بعض امیدوار بدکیرات بھی سرکاری ریڈیو اور ٹیلیویجن سے اپنے پروگرام اور منشور سے عوام کو باخبر کریں گے جبکہ امیدواروں کی تشیراتی مہم کہ وہ کچھ خاص امیدواروں کے حامی ہیں فرمایا کہ اس طرح کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ رہبر جو ہر ایرانی شہری کی ہی طرح ایک ہی ووٹ دے سکتا ہے کس کو ووٹ دے گا قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ لزمہ سید علی خامنائی نے انتخابات کے شاندار انعقاد کو ایران کے اقتدار عالی اور سلامتی کا زامن قرار دیا اور ساتھ ہی دشمنوں کو دھمکیوں کو ناکام بنانے کا بہترین طریقہ بتایا آپ نے فرمایا کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام ایک مضبوط اور عوام کے ارادوں پر استوار نظام ہے آپ نے فرمایا کہ سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ انتخابات شاندار طریقے سے منقض ہوں اور عوام بھرپور طریقے سے حصہ انتخابی مہم میں دوسروں پر کیچڑو چھالنے اور غیر اخی کی باتوں سے گریز کیا جائے صدارت امیدواروں کو قائد انقلاب اسلامی کی نصیح شام کے دوستوں کا تہران اجلاس اقوام متحدہ کے ترجمان اور اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترے کا نمائندے کا خیر مقدم روس شام کو اس 300 ویزائل سسٹم دے گا یورپی یونین کی جانب سے مخالفین کو اصلحہ دینے کے اعلان پر موسکو کردے عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو.صحیٹیوی.i.i.r اور ہمارا ایمیل ایڈرس ہے خبریں ایڈیریٹ آف صحیٹیوی.i.i.r انٹرنیٹ پر ہماری نشیات آپ براہ راست ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں اردو.صحیٹیوی.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i. اور صحیح اطلاعات پر عمل کریں آیت اللہ العثمہ سید علی خامنائی نے بدھ کو مجلس شوراہ اسلامی کے سالگیرہ کی مناسبت سے پارلیمنٹ کے نمائندوں سے خطاب میں فرمایا کہ صدارتی امیدواروں کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ عوام کی حمایت اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے غیر حقیقت پسندانہ باتیں اپنی زبان پر نہ لائیں بلکہ اپنے بارے میں اور ملک کی صحیح صورتحال پر گفتگو کریں اور عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے دیگر امیدواروں پر کیچڑ نہ اچھا لیں آیت اللہ العثمہ سید علی خامنائی نے اس طرح کی باتوں کو یک سر خارج کرتے ہوئے کہا